موسیقی سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پتا نہیں یہ کیا کھا کر نشا کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ سندھ میں اگلی حکومت ان کی ہوگی پاکستان بار کونسل کا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس آئیشہ ملک کی تقرری کے معاملے پر جوڈیشن کمیشن اجلاس کے دن ہرطان اور عدالتی بائیکارٹ کا اعلان وفاقی وزیر اطلاعات فواج جوہدری کا بڑا اعلان کہا اتصاف کے عمل سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کرتے ہیں ملزمان سے پیسے ریکاور بھی کیے لیکن مرکزی ملزمان باہر بیٹھے ہیں سندھ کا بلدیاتی نظام ہائی کورٹ میں چیلنج جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کا پاس کردہ بلدیاتی ایکٹ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا وزیر اعظم سمیت کس سیاسی لیڈر نے کتنا ٹیکس دیا ایف وی آر نے ارکان پارلیمنٹ کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کر دی چیف جسٹس کے وزیر اعظم کے متعلق بڑے ریمارکس ریمارکس دیئے کہ اگر ملزم کو پیش نہ کیا تو وزیر اعظم کو بلا لیں گے مسلم لنگ نون کی ترجوان مریم اورنگزیب حکومت پر برس پڑی کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی یتیموں کی پناہ گاہ ہے قومی جواعت نہیں تعلیمی درسگاہ میدان جم کا منظر پیش کرنے لگی انٹرنیشنل اسلامی کینورسٹری اسلام آباد میں طلبہ تنظیموں کے درمیان جگڑا کئی طلبہ زخمی ہرلائنز آپ نے جانی تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 نیوزائی میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑھتے ہیں خبرنامے کی تفصیلات کی جانب وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی اور پارڈی درجمانوں کا اجلاس و آئے اجلاس میں ایک نکاتی ایجنڈی پر بات کی گئی وزیر خزانہ شوکتری نے اجلاس کو مہنگائی اور معاشی صورتحال پر وریفنگ دی اور بتایا کہ نومبر کی نسبت دسمبر میں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے اور آئندہ مہینے مہنگائی مزید کم ہوگی وزیر خزانہ شوکتری نے بتایا کہ عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے وزیراعظم نے اجلاس میں معاشی کی صورتحال پر اطمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ معاشی کی صورتحال بہتر ہے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ معیشت کی عداد و شمار عوام کے سامنے رکھے جائے اس موقع پر ان کا کہنا تھا ہمیں معیشت تباہ حال ملی جسے کافی حد تک بہتر کیا جا چکا ہے اپوزیشن کو کسی صورت اثر انداز نہ ہونے دیں عوام کو حقائق بتائیں شہباز شریف کے حل تامے کے تحت نواز شریف کی اپیل پر گفتگو اٹورنی جنرل بیریسٹر خالد جعب نے لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کے لا افسران سے ملاقات ملاقات میں شہباز شریف کے حل نامے کے تحت نواز شریف کی اپیل پر گفتگو ہوئی جبکہ وفاق کے زیر سمات مقدمات کے متعلق بھی تبادلائے خیال کیا گیا اٹورنی جنرل نے لا افسران کو ہدایت کی کہ کیسز کی برپور تیاری کر کے عدالتوں میں پیش ہوں اور زیر التوا کے سے جلد نبٹانے کی کوشش کریں نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے خلاف کاروائی کرنے کا اعلان کیا تھا سعید غنی کا کہنا تھا کہ پتا چلا کہ ایک صاحب کو پی ٹی آئی سندھ کا صدر بنایا گیا ہے خوشی ہے کہ جو بجی کچھی پی ٹی آئی ہے اب وہ بھی ختم ہو جائے گی سعید غنی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا سندھ سے صفایہ ہو چکا ہے لیکن پتا نہیں یہ کیا کھا کر نشا کر کے آتے ہیں جو کہتے ہیں سندھ میں اگلی حکومت ان کی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ فردوس شمیم نقوی نے اسمبلی میں استیفہ دینے کا اعلان کیا تھا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فردوس شمیم کب استیفہ دیں کی صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی نالائکیوں کی وجہ سے ملک کو خطرہ ہے یہ جن کاندوں پر بیٹھے ہیں وہ بھی ان کی نالائکیوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین خوشدر خان کا کہنا ہے کہ چھے جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس والے ہرطال اور عدالتی بائیکارڈ کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ جسٹس آئیشہ ملک کو لانے کا مقصد کیا ہے ایک کے بجائے تین خواتین ججز سپریم کورٹ لائی مگر سینریٹی کے مطابق لائی وائس سے چیئرمین کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کہہ چکے تھے ججز تقرری کا معاملہ نئے چیف جسٹس پر چھوڑنا چاہیے فواج جودری کا کہنا تھا کہ احتساب کے اجنڈے پر الیکشن جیتے ہیں لیکن عام آدمی مطمئن نہیں ہے اور ووٹر سمجھتا ہے کہ احتساب مکمل ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے احتساب کے اجنڈے پر الیکشن جیتا ہم احتساب کی عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے عدلیہ الیکشن اسلحات اور احتساب پر بات کرنی چاہیے پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے نون لیگ علاقائی جماعت ہے جبکہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے شہریوں کو صحت کارڈ سے محروم کیا وزیرالہ سندھ کو لگتا ہے کہ صحت کارڈ سے ان کی سیاست متاثر ہوگی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فواج جودری کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان پہلے ہی سال آگے تھے نئے سال کا آغاز ایسے کرنا چاہیے کہ تلغیاں کم ہوں جماعت اسلامی نے سندھ حکومت کا پاس کردہ بلدیاتی ایکٹ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سندھ حکومت کا گیاران دسمبر دو ہزار اکیس کو پاس کیا نیا بلدیاتی ایکٹ غیر قانونی اور آئین کی آرٹیکل ایک سو چالی سے ایک ہی خلاف ورزی ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تاکہ اکثریت کے باوجود آئین سے متصادم قانون سازی نہیں کی جا سکتی حافظ نئیم الرحمان نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ نئی بلدیاتی ایکٹ پر سندھ حکومت کو عمل درامت کرنے سے روکا جائے وزیراعظم سمیت کس سیاسی لیڈر نے کتنا ٹیکس دیا ایفی آر نے ارکان پارلیمنٹ کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کر دی ایفی آر کی جانب سے جاری ٹیکس ڈائریکٹری سال 2019 کے ٹیکس گوشواروں پر مشتمل ہے ٹیکس ڈائریکٹری سال 2019 کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی عامدنی چار کروڑ پینتیس لاکھ روپے تھی اور انہوں نے سال 2019 میں اٹھانوے لاکھ چون ہزار نو سو انسٹھ روپے ٹیکس دیا مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہواز شریف کی عامدنی پانچ کروڑ تریسٹھ لاکھ روپے تھی پیپلز پارڈی کے صدر آسی فری زرداری کی عامدنی اٹھائیس کروڑ چھبیس لاکھ روپے تھی اور انہوں نے بائیس لاکھ اٹھانہ ہزار روپے ٹیکس دیا ان کے علاوہ چیئرمین پیپلز پارڈی بلاول بوٹو زرداری کی سال 2019 میں عامدنی تین کروڑ اکیاسی لاکھ روپے تھی اور بلاول نے سال 2019 میں پانچ لاکھ پینتیس ہزار روپے ٹیکس دیا ٹیکس ڈیریکٹری سال 2019 کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سالان عامدنی 83 لاکھ روپے تھی اور انہوں نے 2019 میں آٹھ لاکھ اکیامن ہزار روپے ٹیکس دیا چیف جسٹس کے وزیراعظم کے متعلق بڑے ریمارکس ملزم عارف گل کو حب سے بھیجا میں رکھنے کی خلاف کیس کی سماعت جسٹس گزر احمد کی سربراہی میں سپریم کورڈ کے تین رکنی بینجنے کی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ عارف گل حراستی مرکز میں ہے اسے عدالت لانا مشکل ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کیا عارف گل کو پیش کرنے سے سپریم کورڈ کی عمالت اڑ جائے گی حکومت کے دفتر میں کرپشن ہے تو عدالت کیا کرے 2019 سے اب تک معاملے پر انکواری چل رہی ہے جسٹس گزر احمد نے کہا کہ عارف گل کو پیش نہیں کرنا تو سپریم کورڈ کو تعلیٰ لگا دیں جوڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی پی کی جانب سے ملزم کو پیش کرنے سے متعلق محلت کی استدعا کی گئی جسے عدالت نے مصرد کرتے ہوئے کہا کہ عارف گل کو آج ہی پیش کریں چیف جسٹس نے کہا کہ ملزم عارف گل کو پیش نہ کیا تو وزیراعظم کو بلائیں گے عارف گل کو آج ہی عدالت میں پیش کریں عدالت کے پاس دیفنس کی مشینری کو بھی بلانے کا اختیار ہے وقفے کے بعد کیس کی دوبارہ سمات شروع ہوئی تو ایڈوکیٹ جنرل کی پی نے محقف اختیار کیا کہ راستہ بہت لمبا ہے ملزم کو آج پیش نہیں کیا جا سکتا سپریم کورڈ نے ملزم عارف گل کو لوکل عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سمات ملتوی کر دی مسلم لیگ نور کی ترجمان مریم اور انگزیب حکومت پر برس پڑی کہتی ہے حکمران جماعت تحریک انصاف کو قومی جماعت ماننے سے انکار کر دیا وفاقی وزیر فواج چودری کو جواب دیتے ہوئے نور لیگ کی ترجمان نے کہا کہ سیاسی یتیموں کی پناگاہیں قومی جماعتیں نہیں کہلاتی پی ٹی آئی آرزی پناگاہ ہے قومی جماعت نہیں انہوں نے کہا کہ ساری سیاسی پارٹیوں میں حاضری لگوانے والوں کے لیے پی ٹی آئی بھی آرزی پناگاہ ہے یہ قومی جماعت نہیں مریم اور انگزیب نے مزید کہا کہ قومی جماعتیں آر ٹی ایس بٹھا کر اقدادار میں نہیں آتی ترہ ترہ کے پیون لگا کر قوم جماعت نہیں بناتی ان کا کہنا تھا کہ سیاسی یتیموں کی پناہگاہ کو قومی سیاسی جماعت کہنے کے لیے ٹیٹائی درکار ہے تعلیمی درسگاہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹری اسلام آباد میں طلبہ تنظیموں کے درمیان جگڑا ہو گیا جس کے دوران شدید نارے وازی کی گئی اور بات ہاتھا وائی تک پہنچ گئی اس موقع پر کچھ طلبہ زخمی بھی ہوئے پشتون سٹوڈنٹس کانسل پی ایس ایف جی ٹی آئی اور گلگت بلتستان سٹوڈنٹس کانسل کی واق جاری تھی جس کے دوران اسلامی جمعیت طلبہ اور دیگر تنظیموں کے درمیان جگڑا ہوا پولیس کی باری نفری یونیورسٹری پہنچ گئی پولیس کا کہنا ہے کہ کسی کو کانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب ذکر کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی نیوز آئے اللہ حافظ موسیقی